السلام علیکم فرنس تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں سلاوری گلینڈ کے حوالے سے سلاوری گلینڈ جو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جو اسی پیٹی ہمارے پاس دو کی بھی پیٹی ہے اسی میں نیکس سلایڈ پر جو ہمارے پاس آتی ہے سلاوری گلینڈ ڈیس آرڈر کے حوالے سے تو نیس ہم دیکھ لیتے ہیں سلاوری گلینڈ کے حوالے سے there are three major pair of سلاوری گلینڈ in the mouth ہمارے ماؤت میں جو ہے سلاوری گلینڈ کے جو تین پیر موجود ہوتے ہیں in the pirotid gland the largest pair of سلاوری گلینڈ پیروٹن گلینڈ ہمارے پاس جو ہوتا ہے یہ largest glade ہمارے پاس سلاوری گلینڈ largest ہوتا ہے lies just behind the angle of the jaw below and in front of the jaw اگر ہم جو کے حوالے سے بات کریں تو یہ جو کے اس لائن جہاں پر یہ angle بن رہی ہے یہاں پر موجود ہوتا ہے اور یہ ایک کان کے جو ہے وہ بالکل نیچے کان کے نیچے اور بالکل سامنے کی طرف جو ہے یہ موجود ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سب سے بڑا گلینڈ ہوتا ہے پیروٹن گلینڈ کے حالے سے اگر ہم بات کریں دو نیچسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں the sublingual gland and the submenibular gland the two smaller pairs lies deep in the floor of the mouth یہ ہمارے پاس دو مختلف اور gland ہے sublingual gland اور submenibular gland جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے sublingual gland اور submenibular gland یہ دو small pairs میں ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو mouth کا floor ہوتا ہے نیچے کا حصہ ہوتا ہے یہ ہمارے پر موجود ہوتے ہیں about 1200 ml of slava are produced daily اگر ہم daily کے حالے سے بات کریں تو یہ تین جو pair glands ہوتے ہیں ہمارے یہ 1200 ml تک slava جو ہے وہ daily produce کرتے ہیں یا جو ہے وہ بناتے ہیں یہ function of slavary gland کے حالے سے اگر ہم دیکھیں کہ slavary gland کی function کیا ہے کہ ہمارے موں میں جو slava produce ہو رہا ہے اس کا function کیا ہے slavary gland produce slava which ہاں slavary gland ہمارے پاس جو موجود ہوتے ہیں وہ slava produce کرتے ہیں which keep mouth moist جو ہمارے mouth کو جو ہے moist رکھتے ہیں اور help protect your teeth from rapid decay اور ہمارے دنتوں کو حرام ہونے سے بچاتی ہے help you to digest your food اور ہمارے یہ food کو digest کرنے میں بھی help کرتی ہے کیونکہ اس میں مختلف انزائم وغیرہ بیکٹیری وغیرہ موجود ہوتا ہے نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں classification کے حالے سے several type of disorder effect that slavary gland ہے یہ مختلف کچھ اس کے disease کے حالے سے آگئے ہیں کہ یہ مختلف disorder ہے جس کے حالے سے اس میں دیا ہے کہ slavary gland کے کون کون سے ڈساورڈر ہمارے پاس موجود ہے تو یہ 6 style جو ہے ڈساورڈر ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں slavary gland مانفکشن وہ سب سے پہل آتا ہے پھر slavary gland سٹونز آتا ہے سلیا نیتیاسیز جس کو ہم کہتے ہیں slavary gland انفکشن سلیا ڈینائٹس جس کو کہتے ہیں slavary gland سویلنگ ان چیزوں میں جو ہے آپ مختلف دیکھ لیں گے ایک slavary gland کے ایک انفکشن سٹون ہے سویلنگ یا ٹیومر کوئی بن رہا ہے تو ان چیزوں کے جو ہے آپ نے سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے سلیوری gland بہت بنائن ملائک دن مطلب کی ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے اس جو جو گرن سنڈروم اس کو دیکھ لیتے ہیں دیٹیل میں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا سلیوری gland مالفکشن سلیوری گرن مالفکشن 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 مطلب یہ ہمارے پاس اس کے جو فنکشن جو ہے یہ جو فنکشن پرفارم کر رہا تھا یہ اپنا فنکشن چھوڑ کر مطلب خراب ہو جاتا ہے دیسورڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اور یہ زیادہ کومن کسم ہے مطلب کے بڑے ایچ کے جو لوگ ہیں اس میں زیادہ کومن ہے اس میں جو ہمارے پاس سلاوہ جو پروڈیوز ہو رہا ہوتا ہے یہ بلکل انسفیشن ہو جاتا ہے کافی کم ہو جاتا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ تقریبا یہ ختم ہو جاتا ہے اور امان امو تو ایسے لگتا ہے جو جو بلکل وہ ڈرائیو ہو چکا ہے کنڈیشن کو زیرو ستومیہ بھی کہتے ہے کنڈیشن ایفیکٹی بائی کنڈیشن کنڈیشن کس مطلب موجوہ سے ہو سکتی ہے تو یہ بھی دیا گیا ہے سرٹائن میڈیگیشن کے مختلف اگر ایس میڈیشن کا آپ استعمال کرے تو ہو سکتا میتال ڈوپا ڈائیوریٹ ایڈ ایل میٹا 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 اگر میٹا 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 اگر مطلب ان میڈیشن وغیر آپ استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھنے کو ملے 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 آپ کو موجو ملے آپ کو محسوس ہو انفیکشن سچ ایش 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 کی وجہ سے بھی آپ کا مو ڈرائی ہو سکتا ہے کیمو ترابی اور ریڈییشن کی وجہ سے بھی آپ مو ڈرائی ہو سکتا ہے اگر آپ کیمو ترابی زیادہ استعمال کریں گے یا ریڈییشن کا زیادہ یوز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بیماری پرمنٹ ہو ہو سکتا ہے وہ جائے کہ آپ کا مو جو ہے وہ پرمنٹ ہو جائے پین کی وجہ سے بھی آپ کا مو جو ہے ہو جاتا ہے یا انزائیٹی یا سٹریس کی وجہ سے بھی سلیوری مالفکشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی لیٹل لیکوڈ کے آپ پر لیکوڈ کا بہت کم مالفکشن دیکھنے کو ملے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو مختلف پرپر طریقے سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا ہے یا لیکوڈ فارم میں جو بھی مٹیویل ہوتا ہے اسے آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے نیکس ہم دیکھ لیتے ہے سکر نمبر پر آجاتا سلیوری گلینڈ سٹون جس کو آم سیلیل تیاسیز بھی کہتے سیلیل تیاسیز بھی کہتے اگر یہ دیکھیں تو زیادہ ترہ موان سب منڈی بیولر گلینڈ میں جو ہوتا ہے سٹون کن بی منڈ سالٹ اور کیلشیم فوسفیٹ اگر اس مطلب گیس میں سٹون بن جاتا ہے سپیٹ سے بنا ہوتا ہے سٹون پارٹیکولرلی لائگلی تو فوم وین پیپل آر ڈی ہائیڈریٹی اور تک ڈریک سر ڈی ڈی سلائیو پروڈکشن اور یہ سٹون جو ہے مطلب کے کس وجہ سے بنتا ہے تو ان لوگ میں بنتا ہے جو مہت ڈی ہائیڈریٹی ہو جاتے ہے یا مطلب کے مختلف ڈریک کا استعمال کرتے ہیں میڈیسن وغیرہ کسی سے میڈیسن کا استعمال کرتے ہے جس سے سٹون بن جاتا ہے سٹون بلو گلینڈ ڈیکٹ اور یہ سٹون جو ہے جو پاتفے ہوتا جو راستہ ہوتا ہے اس کو بن کر دیتا ہے ایتر پارشلی اور کمپلیٹلی یہ مطلب کہ تھوڑا سا آدھا راستہ بھی بن کر سکتا ہے یا کمپلیٹلی پارشلی یا کمپلیٹلی اس کو بلوک کر سکتا ہے سلائور فلو پارشلی اور کمپلیٹلی بلوک اس کن بی فولوڈ بائی ان انفیکشن کال سیلیا ڈینائیٹس اس سلائور گلیٹ جو ڈگڈ ہے اگر اس کو کمپلیٹلی بند کر دیا جائے تو وہاں پر سویلنگ وغیرہ ہوگی تو اس کو سلائور ڈینائیٹس کہتے آئیٹس کا مطلب ہی انفی جو ہے انفی یا انفیکشن کا ہو جانا ہم دیکھ لیتے ہے سلائور گلین انفیکشن سلیا ڈینائیٹس جس ہم کہتے جس ہم نے پیچھے بھی دیکھ بھی اور اس جگہ پر پکچر میں واضح طور پر شو بھی ہو رہا گئی کہ اس جگہ پر کافی زیادہ سوجین وغیرہ ہو گئی ہے پیرو ٹائیٹس پیرو ٹائٹس بھی اس کو کہہ سکتے ہے is an inflammation of کس وجہ سے بن جاتی ہے آپ کو پیچھے بتا دیا ہے کہ یہ پارشن یا کمپلیٹلی جو ہے وہ آپ کا سٹون بن جاتا ہے اور دیکٹ کو بن کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو inflammation ہو جاتی ہے step اور strip bacteria can cause this infection اور step اور strip bacteria ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ infection جو ہے اور اس جگہ پر آپ کو inflammation ہو جاتی ہے وائرل infection such as mum also cause infection swelling اور pain اور مم کے جو وائرل infection ہے جیسے کہ mum وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کو ان فور دیکھ لیتے ہے سلیورنگ gland swelling جس کو ہم سلیور ڈینوس کہتے ہے سلیور ڈینوس نن سپیسیفک سلیوری ڈین ان لارج منٹ کے یہ نن سپیسیفک ہوتی ہے کوئی خاص وجہ ہو جو ہے اس میں نہیں ہوتی بس آپ کے جو ہے ان لارج منٹ ہو جاتی آپ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے نورمال سائز سے سم تائم دا سلیور ڈین بکم ان لارج ویداؤ ایویدنس آف ان فکشن ان فکشن اور تیومر ملکب کسی بھی آم تو آم وجہ سے کوئی خاص اس کی وجہ نہیں ہوگی بس اس میں ان فکشن وغیرہ ہو جاتی ہے کوئی ایویدنس اس کو ہم سلیور ڈین آس کہتے ہے اور یہ زیادہ تر کون سے گلیرز پہ ملک ہوتی ہے تو یہ پیروٹیٹ گلیرز ہمارے پاس سلیوری گلیرز ہوتے ہے اس میں زیادہ پائی جاتی ہے اور اس کے دوبارہ بھی بات کرے تو ریمین آن ہوتی ہے کہ کس پتا نہیں چلتا کہ کس وجہ سے ہوا نمبر فائف ہم دیکھ لیتے ہے سلیوری گلینڈ ٹیومر کے حوالے سے تو یہ بنائن بھی ہوتا ہے اور میلین گن بھی ہوتا ہے مطلب کہ نن کینسیریز بھی ہوتا ہے اور کینسیریز ٹیومر بھی ہوتا ہے تو سلیوری ہم دیکھ ہے تو اس میں یہ ایر ٹیومر بن جاتا ہے اپیر اس سلو گروونگ پینلیس لیمف ایڈ بیگ آف جو جس بیلو دا ایر لوب اگر ہم اس کو دیکھ تو یہ سلو لی گرو رہا ہوتا ہے اور پینلیس لیمف ہوتا ہے ملنب کہ وہاں پر کوئی پین وغیرہ اس ٹائم پر محسوس نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور یہ آپ کے جو پیچھے ہوتا ہے جس بیلو دا ایر لوب اور آپ کے کان کے ایر لوب نظر آرہی ہوتے اس کے بالکل نیچے ہوتا ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا کہ آپ کو انلارجمنٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ پینلیس ہوتا ہے اور سلولی سلولی جو ہے یہ گرو کر رہا ہوتا ہے ریس فیکٹر اگر بات کرے تو ریس فیکٹر انکلوڈ ریڈییشن ایکسپوزر اینڈ پوزیبل سپوکنگ کیر جو ہے ریڈیشن کی ایکسپوزر سے زیادہ ریڈیشن کے ایکسپوزر وغیرہ تو اس سے ہو سکتا سلولی گلینڈ کینسر کافی زیادہ عام ہو جاتا ہے اور یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور کم خطرناک بھی ہوتا ہے مطلب کہ کچھ نہیں سکتا ہے اس کے حوالے سے دا اونلی نو ریس فیکٹر فور سلولی گلینڈ کینسر آر ایس جو گرن سینڈروم اینڈ ایس جو گرن سینڈروم آگے دیکھیں کہ اس کی ریس فیکٹر کی ہو سکتا ہے اور یا ریڈی ایس مطلب کہ آپ زیادہ ایس پوزر ریڈی ایس ریڈی وغیرہ زیادہ ایس کی وجہ سے آپ کو یہ کینسر ایس تومر بن رہا ہوتا ہے نیس دیکھ لیتے ہمارے نمبر سیس لاس ہمارے پاس یہ ہے جو گرن سینڈروم جو گرن سینڈروم is a chronic auto immune disorder یہ ہمارے پاس auto immune chronic auto immune disorder ہوتا ہے اس کی کرکٹر خصوصیات کیا ہوتی ہے by dryness of mucous membrane وہ ہم پر آپ mucous membrane جو ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے the body immune ان defense attack the sliver gland and lacrimal gland and glands that produce tears and occasionally the skin sweet and oil gland یہ ہمارے جسم میں سلاور gland lacrimal gland جو tear مطلب آسو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس sweet gland اور oil sebum ہمارے پاس skin کے اوپر ہوتے ہے تو یہ اس چیز کو immune سسٹم جو ہے ورٹ آٹیک تارگٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس پر آٹیک کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ پروپر طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ chronic autoimmune disorder جو ہے وہ ہوتا ہے جو گران سینڈروم اس کو کہتے ہیں نیست ہم دیکھ لیتے ہیں سائن سیمٹم کے آوالے سے دیکھ لیتے ہے سیلیا نیتیاسیز کے اگر ہم بات کرے تو اس میں سائن سیمٹم ہوگی کہ پین فل لیم ہوگا اور یوزول ان دی فلور آف دا ماؤت آپ کے نیچے والے سیسر جو ہے اس میں کافی زیادہ پین وغیرہ ہوتا ہوتا چھک اور انڈر چھن آپ کے چھک یا چھن کے اندر جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ زیادہ پین ہو رہا ہوتا ہے دا فول تیس چارج آف پس فرم دا دکٹ انٹو دا ماؤت آپ کے موہ سے پس دیس چارج ہو رہی ہے اس کچھ عجیب سی جو تو آپ کو فیور بھی ہو سکتا ہے چل بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ویقنیز ہو سکتا ہے دوبارہ فیور کا دیا ہے کہ آپ کو فیور ہو سکتا ہے ہرڈک یا مسئل ایک ہو سکتا ہے یا آپ کی مسئل میں زیادہ درد ہو سکتا ہے جو انٹ پین ہو سکتا ہے پورا پیٹیٹس آپ کو بھوک نہ لگ اور میلیسیز میں میلیسیز میں انفلمیشن وغیرہ ہو سکتی ہے نیش تم دیکھ لیتے ہیں سیلیہ ڈینوسیز پین پین لیس سویلنگ آف دا پیروٹیڈ گلینڈ آن باؤ سایڈ آف دا فیسیز آپ پیروٹیڈ تیسٹ ان یور ماؤ اور آپ مو کا ماؤ تیسٹ کے حوالے سے کافی برا ہوتا ہے اور درائی ماؤ ہوتا ہے اس میں آپ کافی ڈرائی ہو جاتا ہے اور آپ اپنے ماؤ کو بہت مشیل سے اوپن کر سکتے ہیں اس جو گرنگ سنڈروم کے آگر ہم ہون سے بات ہو گرنگ ماؤ ہوتا ہے آئی آئی ہوتا آپ کیونکہ آئی آئی بھی ان وال ہوتا ہے دو دی دانتوں میں ہوتا ہے ماؤ ماؤ میں زخم ہوتا ہے جوینٹ پین ہو جاتی ہے آپ کو ڈرائ کف ہو جاتا ہے کافی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے بتان نہیں سکتے آپ کو سوالون ہو رہی ہوتی ہے سوالون ہو رہی ہوتا ہے فریقینٹ سلیوری گلین انفیکشن اور یہ مختلف گلین اس میں انفیکشن کی وجہ ہو سکتی ہے نیچ اس کے ڈائیگنوز ہم بات کرے کس طرح سے اس کو ہم دائیگنوز کر سکتے ہمیں کس طرح سے پتا چل جائے گا ہمارے بات نیچ ہے یہ پروبلم ہو رہی ہے گلین ہے فائن نیڈل ایسپیریشن کے مطلب ہے کہ آپ کسی نیڈل کی ہیلپ سے چھوٹا سا سیمپل مغیرہ مہن سے لے اور اس سے آپ پتا جل جاتا ہے سلیوری گلین بائیوبسی مطلب کہ اس جگہ سے بلکل آپ کے گلین سے جو ہے وہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ کٹ کر ہٹا دیتے ہے اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہو جاتے ہے بائیوبسی وغیرہ کی جاتی ہے تو اس کا پتا جگ جاتا ہے ڈیاغنوز کر لیتے ہیں سلیل نیتی سلیل سلیل کین ٹیک پین ریلیوز انرجیسک مطلب کہ پین ریلیوز انرجیسک وغیرہ استعمال کریں گے پین گے اور اس گلین کے جہاں پر آپ کو سلیل لیتی ہوا ہے تو اس کو آپ مساج وغیرہ اس گلین میں آپ کریں گے اپلا ورم کمپریشن ڈریگر سلیوری فلو وید لیمون جوس اور جو ہے وہ ورم مطلب گرم سا اپری بھی چیز اس کے اوپر رکھیں گے اور سلیوری فلو کو یا لیمون جوس وغیرہ کے مدد سے یا سورس کینڈی کٹی میٹی جو کینڈی وغیرہ ہوتی ہے اس کے اور کمبینیشن یا کسی کمبینیشن یہ اس میں آپ دوبارہ پروڈکشن شروع کروا سکتے ہیں گلین کے حوالے سے اگر کوئی بھی سٹون وغیرہ اس میں جو بنا ہے وہ خود بخود پاس نہ ہو تو دینٹسٹ سم ٹائم پوش دا سٹون آوٹ بائی پریس سائیڈ آوٹ کبھی کبھر اس سٹون کو نکالنے کے لیے دینٹس کیا کر رہا ہوتا ہے آپ کے دونوں گلین کو پریس کر رہا ہوتا ہے سٹون جو گلین کے ڈیکٹ کو روک رہا ہوتا ہے اس کی پروڈکشن کو روک رہا ہوتا ہے جو ڈیکٹ کے بیچ میں آیا ہوتا ہے تا کہ وہ 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 سی نکل چاہے اگر اگر وہ کام نہ کرے یہ طریقہ کام نہ کرے افائن وائر لائک انسٹرومنٹ can be یوز ڈو پل آوٹ دا سٹون تو ایک باریک سا جو ہے وہ وائر ہوتا ہے جو ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے ڈیکٹ کے ترور جو ہے وہ اندر کر دی جاتی ہے اور اس ٹون کو پل کیا جاتا ہے پل آٹ کیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے اس لاسٹ ریزورٹ اور یہ لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ مدد اگر دوسرا کوئی پروسیس وغیرہ کام نہ کر ہے تو ہم لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ پھر کیا کر سکتے ہیں دا سٹون کی مدد سرجیکلی وائدہ لیتو ٹریپسی لیتو ٹریپسی کی مدد سے یہ ہمارے پاس سب سے لاسٹ میں ہو رہا ہوتا ہے پہلے ہم ایک چیزیں استعمال کر دیں جیسے ہم جوس وغیرہ یہ مساج وغیرہ کر لیتے اس کے بعد ڈینٹس پوش ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ پر جو فائل وائر ہوتی ہے اس انسٹرومنٹ کا یوز کیا جاتا ہے لیکن اگر ان تمام پروسیس سے نہ ہو تو پھر سرجکل انسٹرومنٹ کے حوالے سے آتے ہیں پھر سرجکل کا ہم سوچتے ہے کہ پھر سرجکل کے حوالے سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے نظام دیکھ لیتے ہے سلیاد انفلامیشن ہو جاتی ہے رینکنگ فلویڈ اور ریسیونگ فلویڈ انٹرا وینس جو آپ اس کا فلویڈ کا جو ہے انٹیک زیادہ کریں گے انٹی بیوٹک کا استعمال کرتے ہیں ون کمپریسیس آن انفیکٹیڈ گلینڈ اور انفیکٹیڈ گلینڈ کے اوپر جو ہے ون مطلب گرم سا جو کوئی بھی چیز ہو اس کے اوپر لگاتے ہے use کرتے ہے اگر یہ پروسیس وغیرہ کوئی بھی کام نہ کرے تو دوبارہ لازٹ ڈیزورڈ کے طور پر یہ آجاتا ہے کہ آپ سرجری کو پریفر کرتے ہیں اور سرجری سے اس گلینڈ کے ڈرینیج کو جو ہے ریموو کر دیا جاتا ہے انفلمیشن جو جاتی ہے انفیکشن وغیرہ ہوتا ہے تو اس انفیکشن کو ختم کر دیا جاتا ہے اس سے انفیکشن کیا اگر ہم حالے سے بات کر دیز انفیکشن آل موسٹ آل ویز گو آوی آن دیر آن یہ اگر ہم انفیکشن کیا حالے سے بات کرے تو یہ خود بخود جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ فوکس آن ریلیو سیمٹم طور اس ٹریٹمنٹ میں ہم کیا چیز زیادہ فوکس کر رہے ہوتے اس کے سیمٹم وغیرہ پر فوکس کر رہے ہوتے ہے کہ آپ کو ریسٹ ہوگیر آپ سپیشن کو زیادہ تر ریسٹ کروانی ہے ڈرینک فلویڈ اور پریوینت ڈریائیڈریشن کہ اس کو زیادہ تر فلویڈ کا نام ہے کہ اس کا استعمال کر جاتا ہے تاک اس جگہ پر آپ کے اس ڈریائیڈ جو ہے جو وائرل انفکشن ہوا ہے اس میں پین جو ہے اور کی وجہ سے جو فیور وغیرہ آور آتا ہے وہ ختم ہو جائے تو ہم دیکھ لیتے ہیں پریوینشن کی حوالی سے فور ڈریائی پروڈکشن جو ہے وہ کون کر رہا ہوتے اس ڈریائی کا آپ نے استعمال نہیں کر برش آ برش آنڈ فلوز ریگولر مطلب کہ آپ نے برش وغیرہ جو وہ ریگولر لی کرنا ہے ریگولر جو ہے ریگولر تو فور پر جو آپ نے برش کرنا یوز فلور 8 گلاس آف وٹ دیلی تو آوائی ڈی آوائی آیڈریشن کو بچنے کی لیے اس کو آوائی کرنے کے لیے آپ کو 6 سے 8 گلاس آف وات استعمال کرنا ہے پانی کا استعمال کرنا ہے پریکٹس جو اور ہائی جو آپ مطلب کریں مطلب کہ آپ ماؤت کو جو بریش ایڈ فلوسنگ اور آپ نے ریگولر طریقے اسے جو ہے وہ بریش وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو آج کی پیوٹی ہمارے پاس یہی تک تھی آئی ہوپ کہ آپ کافی زیادہ جو ہے اس سے نولیج مل گئی ہوگی لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پر آپ کو نمر شور آ رہا ہوگا اس پر آپ ورسپ کر سکتے ہیں یا کومنٹ بوس میں آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ضرور اس کی جواب دوں گا آنے سے اگر آپ کو کوئی بھی سمجھ نہ آیا ہو تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک لیے آپ نے اور اپنے بیاروں کا فیال رکھے اللہ حافظ